بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر خنزیر یا سور دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے خواب میں خنزیر یا سور دیکھنے کی تقریباً اٹھارہ مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں سور دیکھنا سور کا بچہ دیکھنا خواب میں سور کھانا اپنے آپ کو سوروں کے درمیان دیکھنا خواب میں سور کا دودھ پینا سور کا گوشت کھانا خواب میں سور کو چرانا خواب میں سور کے بال چمڑا یا ہڈی دیکھنا خواب میں خنزیر پر سوار ہونا خواب میں خنزیر سے لڑنا خواب میں خنزیر کا شکار کرنا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں صور یا خنزیر یہ شریعت اسلام میں ایک نجسل این جانور ہے اگر کوش اس خواب کے اندر صور دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا کسی بدترین دشمن سے واسطہ پڑے گا جو منافق دغاباز اور سازشی ہوگا یا پھر یہ خواب دیکھنے والا شخص مالدار، طاقتور، لیکن بے فیض اور حرام مال جمع کرنے والا بے دین ہوگا اگر کوش اس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ صور پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص مالدار ہوگا اگر کوش اس خواب کے اندر خنزیر کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص حرام مال کھائے گا عام دن حلال نہیں ہوگی اس کی اگر کوئی شادی کا خواہش مند یا کمارہ شخص خواب کے اندر سور دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی ہوگی جو اس کے مزاج کے موافق نہیں ہوگی اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنے بستر پرخنزیر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی غیر مسلم لڑکی یا عورت کے ساتھ زنا کرے گا اگر کوئی ایسا شخص جس کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہو اور وہ خواب کے اندر خنزیر دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اپنی بیوی کو طلاق دے گا اگر کوشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو کسی خنزیر سے تکلیف پہنچی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والا شخص کو کسی غیر مسلم سے تکلیف پہنچے گی اگر کوشس خواب کے اندر سور سے لڑتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص دشمن پر قابو پائے گا اگر کشس خواب کے اندر مادہ سور کا دودھ پیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو کاروبار میں نقصان ہوگا اس کا مال کم ہوگا غم دکھ اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے سور کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اگر کسی محکمے اور ادارے کا افسر ہے تو یہ شخص رشوت لینا چھوڑ دے گا اگر گشت خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے بہت سارے سوروں کو ایک جگہ پر جمع کیا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص بہت سارا حرام مال جمع کرے گا اگر گشت خواب کے اندر سور کا بچہ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو غم اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے اس شخص کو صدقہ کرنا چاہیے اگر کشس خواب کے اندر سور کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص سود کا مال کھاتا ہے اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ سوروں کو لے کر پھرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کے دنیا کے احوال اچھے ہوں گے لیکن آخرت کے احوال برے ہوگے اگر کشست خواب کے اندر سوروں کے درمیان میں بڑے سکون سے پھرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص حرام مال جمع کرتا ہے اگر کشست خواب کے اندر سوروں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے دشمن پر غالب آئے گا اگر کشست خواب کے اندر سوروں کو چراتا ہے یعنی ان کا چرواہہ بنا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص گمراہ اور بد کردار لوگوں کا سردار بنے گا اگر کشف خواب کے اندر سور کا شکار کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص حرام مال پائے گا بد نام اور بد کردار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لئے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ